یہ ہمارا لیسن ترڈ ہے ہم نے لاسٹ لیسن میں جو ہے نا وہ کیا کیا چیزیں کور کیے تھے اس میں ہم نے بی آر ایچ آر اس کے بعد جو ہے نا بی ٹیگ بولڈ اٹیلیک ٹرائک انڈر لائن سبسکرپ سوپر سکرپ یہ ساری چیزیں ہم نے کور کیے تھے پھر اس کے بعد ہم نے کمنٹ چیک کیا تھا اس کے بعد ہم آج دیکھیں گے کیا مطلب ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں تو یہ جی کام کرتے ہیں کی یوز پور ایڈنگ سپیس بیٹوین ٹو ورڈز آر ٹو الفی بیٹس کی مطلب آپ کوئی دو ورڈز لکھتے ہیں یا دو الفی بیٹس لکھتے ہیں اس کی بیچ میں سپیس کیلئے یوز ہوتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح ہم وہ کر رہے تھے نا انٹر کر رہے تھے اور وہ انٹر نہیں ہو رہا ہوتا اس کیلئے نیکس لائن پہ جانے کیلئے ہم کیا کرتے تھے بی آر کا یوز کرتے ہوتے تھے ہم بی آر پہ کلک کرتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا ہمیں بریک لائن کر کے نیکس لائن پہ لے جاتا تھا اسی طرح سپیس یہاں پر سپیس جو ہے نا اگر آپ چاہتے کسی ورڈ یا آلپابیٹس کے درمیان سپیس آپ لگانا چاہتے ہیں نا تو اس کیلئے انڈ این بی ایس پی یہ ٹیگ لگائیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے ایس ٹی ایمل میں جو ہے نا صرف ایک سپیس ایلاوڈ ہوتا ہے ایک سپیس آپ لکھیں گے تو وہ کام کرے گا ایک سے زیادہ کریں گے تو وہ پھر کام نہیں کرتا اس کا سمپل اگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہم آتے اپنی کوڈنگ کی طرف میں جاتا ہوں اپنی کوڈنگ میں یہ ہمارا کوڈنگ تھا جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس پہ وہ کام کیا تھا یہ وہ کوڈنگ ہمارے پاس آگئے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں سٹارٹ والے میں یہاں پہ this is my lecture 1 اب یہاں پہ میں سپیس ہٹھا دیتا ہوں پہلے کنٹرول اس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو output اس کا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں سے سپیس ختم ہو گئے سپیس ختم ہو گئے میں نے اس میں سپیس رکھنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں ایک میں نے لگا دی اس کو میں کنٹرول اس کر دیتا ہوں یا چلے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں سمپل الفاظ میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ میں ڈو لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کلاس روم کنٹرول اس اب یہاں پہ دیکھ لیں کلاس روم آ گیا سب سے ٹاپ پہ ایک سپیس اس میں آ گیا مجھے اس میں زیادہ سپیس چاہیے اب یہاں پہ میں آتا ہوں کوڈ میں یہاں پہ دیکھ لیں ایک سپیس میں نے لگا دیئے میں نے دوسرا سپیس لگا دیا میں نے تیسرا سپیس اب میں اس کو سیو کر داؤں اور جاتا ہوں اوٹپوٹ میں تو یہ دیکھ لیں وہ موب نہیں ہو رہا صرف وہی ایک سپیس اس نے کنسیڈر کیا ہوا ہے اب میں واپس کوڈ میں جاتا ہوں مجھے کیا چاہیے مجھے چاہیے کہ اس میں سپیس زیادہ آ جائے تو اس میں لیے پھر میں کیا کروں گا ان یہ دیکھ لیں یہاں پہ اٹومیٹکلی بھی آ جاتا ہے اچھا یہاں پہ جب سجیشن آتے تو ایرو کی سے آپ آپ ڈاؤن کرتے ہیں اور جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے اس پہ آپ انٹر کریں گے یہ میں نے انٹر کر دیئے اس کو میں کنٹرول ایس کرتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں پہلی یہ ایک سپیس آ گیا اور اب یہ اس کے ساتھ دوسرا سپیس بھی آ گیا یہ دیکھ لیں اب میں کیا کرتا ہوں میں دوبارہ یہی لکھ دیتا ہوں ان ان بی ایس پی کنٹرول ایس کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں تو یہ دیکھ لیں اس نے مطلب وہ اور سپیس ایٹ کر دیئے میں اس کو کر دیتا ہوں کوپی اور دوبارہ پیسٹ کر دیتا ہوں اب میں نے چار لگا دیئے نا تو اس کا کنسیڈر یہ ہوگا کہ پانچ کیونکہ ایک تو آلڈ اس نے وہ کیا تو چار سپیسز میں نے لگا دیئے میں کنٹرول ایس اور یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں اس نے موف کر دیئے یہ دیکھ لیں اتنا موف کر دیئے ان چاروں کو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں کنٹرول ایس تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ اس نے اتنا موف کر دیئے اس کا لائب ڈیمو میں بند کر دیتا ہوں اچھا اس کو میں ہٹھا دیتا ہوں کنٹرول ایکس کنٹرول ایس یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اب اس طرح ہے نا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے اب اس میں میں نے کنٹرول بی سپیسز بڑھا دیئے کنٹرول ایس کرتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سپیس ہے نا اس کو میں ریویو کرتا ہوں ریپریش یہ دیکھ لیں آگے چلا گیا تو ان این بی ایس پی جو ہے نا سپیسز کیلئے یوز ہوتا ہے اچھا اسی طرح ان سے اور بھی مطلب سارے چیزیں بہت ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہے جس کا ہم وہ سیمبلز کی طرح یوز کر سکتے ہیں فور اگزامپل یہاں پہ یہ ڈیفائن ہے نا ان سنگٹ آپ لکھیں گے تو یہ سینڈ سی جو اور اس پر لائن آتا ہے نا اس طرح سینڈ کا جو سیمبل ہوتا ہے سی بنا ہوتا ہے اور اس پر لائن آتا ہے ڈالر تو آٹومیٹکلی آپ کی کی بورڈ میں آویلیبل ہوتا ہے شپٹ فور آپ کریں گے تو وہ آپ کا ڈالر سائن آ جاتا ہے یون کیلئے اس طرح مطلب آپ ان اور وائ این لکھیں گے یہن کے لیے یورو کیلئے یورو کیلئے آپ ان ایرو لکھیں گے تو ایرو آ جائے گا کوپی کوپی رائٹ اس طرح سی اور سرکل میں ریجسٹر میں آپ کیا کریں گے ان رگ لکھیں گے تو آپ کا وہ سیمبل بن جائے گا یہ اس لیے ہے یہاں پہ کہ مرلہ آپ یہ آپ کی کی بورڈ میں آویلیبل نہیں ہے یہ سارے سیمبلز یہ جتنے آپ کو یہاں پہ یہ سیمبل نظر آ رہے نا ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس طرح اور بھی بہت سارے سیمبلز یہ لیمیٹڈ نہیں ہے بہت سارے سیمبلز آپ کے پاس آویلیبل ہے تو یہ آپ کی کی بورڈ میں آویلیبل نہیں ہے تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے میں کیا کرتا ہوں کوڈ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں سیمبلز کنٹرول ایس یہاں میں ریپریش کروں گا کیونکہ لائیب وہ میں نے بند کر دیا تھا وہاں پہ اچھا یہ سیمبلز اب جو میں سیمبل بناوں گا نا وہ یہاں پہ مجھے نظر آئیں گے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں میں ڈالر ڈالر میں نے کر دیا وہ کی بورڈ میں آویلیبل ہے آپ ڈھارے کلک دے اس کو میں کر دیتا ہوں کنٹرول ایس میں براوزر پہ جاتا ہوں ریپریش کرتا ہوں یہ دیکھ لیں ڈالر سائن آگے میں اس کو بی آر کر دیتا ہوں لیکن نیکس لائن میں آ جائیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ان لکھ دیتا ہوں وائی این اور اس کی لئے پھر میں نے کیا کرنا ہے این این وائی یہ دیکھ لیں اٹومیٹک لی آپ کے پاس آگیا این میں نے این کر دیئے کنٹرول ایس اور ڈالر میں جاتا ہوں اس کو میں نہیں ریپریش کر دیا یہ دیکھ لی این آگیا اس کے بعد میں بی آر لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ ایرو اینڈ تو یہ دیکھو وہ بھی آگے اس کو میں کنٹرول ایس کرتا ہوں یہاں پہ ریپریش کرتا ہوں وہ بھی آگے اچھا یہاں پہ میں بی آر لگا دیتا ہوں اچھا یہاں پہ اب میں کیا کرتا ہوں کوپی رائٹ کوپی رائٹ کوپی رائٹ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں and co یہ دیکھ لیں کوپی رائٹ کا بھی آگے میں بی آر لگا دیتا ہوں اور ریجسٹر ریجسٹر کا and rig یہ دیکھ لیں اب اس کو میں کنٹرول ایس کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ لیں کوپی رائٹ اور ریجسٹر بھی آ جائے گے میں اس کو بھی پریش کرتا ہوں یہ دیکھ لیں کوپی رائٹ یہ اس طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں ڈالر کا اس طرح سائن نظر آگا yon hero کوپی رائٹ ریجسٹر تو یہ آپ کو اس طرح نظر آئیں گے سمجھ آ گئے اس کی اچھا تو یہ آپ کو اس طرح سمبل آپ اس میں بنا سکتے ہیں اب اس کے بعد کیا چیزیں اس کے بعد ہے بلوک کوٹ بلوک کوٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ مطلب کوئی ریپرنس وغیرہ اس کو دینا چاہتے ہیں نا آپ پر ایکزامپل آپ نے کوئی چیز لکھ دی ہے نا اور اس میں جو ہے نا آپ بلوک کوٹ کرتے ہیں نا تو اس میں مطلب پر ایکزامپل آپ اس کا ریپرنس دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیرگراب ہے نا یہ اس طرح مطلب اس بندے نے وہ کیا ہوا ہے یا لکھ ہوا ہے یا کان ہوا ہے آپ نے نیوز میں دیکھو گا کہ اس طرح مطلب نیوز ہوتے ان میں آپ نے ایڈیٹر کا نام یہاں پہ اس طرح چھوٹا سا وہ آتا ہوتا ہے یا آپ پر ایکزامپل اس طرح کرتے ہیں نا کہ اس طرح ایک بک میں جو ہے نا آپ پڑھ رہے پڑھ رہے بک میں بہت ساری پیرگراب سے ان میں سے جو ہے نا یہاں پہ اس طرح اٹیلکس سا وہ کوئی بنا ہوتا ہے یا بلوک میں بنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بلوک کوٹ ہے تو وہ میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں بلوک کوٹ کا کیا مطلب ہے تو کوٹ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں ایچ آر لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایچ دری پیل اور سی کے بلوک یا یوٹی بلوک کوٹ اچھا کنٹرول ایس میں کر دیتا ہوں اس کو میں ریپریش کرتا ہوں اچھا تو یہ ہمارا بلوک کوٹ کا جو کوٹ ہے نا وہ اس کی نیچے نظر آئے گا اب کیا ہے کہ اس طرح بلوک کوٹ آپ کو کس طرح کریں گے آپ پھر اگر آپ اغیرہ لکھ دیں اس کی بیچ میں یا ان میں آپ کر دیں تو میں اس کو کر دیتا ہوں پر اگر آپ میں لکھ دیتا ہوں ہمارے کیچر کیچر تھے وہ اللہ ان کو صحت دے اور کمیابی دے وہ کہاں کرتے تھے کہ لیو وٹ یو ڈو 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 ڈیو 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 اور ان کا نام جو تھا نا وہ تھا سر وکار اچھا تو اس کو میں ابھی کنٹرول ایس کر دیتا ہوں اس کو میں ریپریش کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں لیو وٹ یو ڈو ڈو وٹ یو لب سر وکار اب یہاں پہ یہ آگیا ہے نا اس کو اچھا بیک ٹو اپنے ٹاپک کی طرف بلاؤ کوٹ کی طرف واپس آتے ہیں تو اس طرح مطلب یہ لیو وٹ یو ڈو ڈو وٹ یو لب اس کو میں کوپی کر دیتا ہوں کنٹرول وی 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 اس طرح کنٹرول وی وی کنٹرول ایس تو اسی طرح مطلب آپ ہم موف کریں گے نا تو آگے ہم مطلب جب جائیں گے نا تو یہاں پہ اس طرح مطلب ہم آگے جب موف کرتے ہیں نا تو آگے اس کے ہم وہ دیکھیں گے کہ آوٹ فٹ اب اس کا چیک کرتے ہیں یہ دیکھ لے سروکار یہاں پہ آگے نا اب اس کو میں نے بلاؤ کوٹ میں کنورٹ کرنا ہے کہ یہ جو بات بولی تھی یہ اس بندے نے بولی تھی تو میں کیا کرتا ہوں بی ایل سوری بی ایل اور سی کے وہ آٹومیٹکلی بھی آ جاتے ہیں اتنی لمبا چھوڑا لکھنی کی ضرورت نہیں ہے آپ بی ایل یہ دیکھ لیں بی ایل آپ نے لکھ دیا بلاؤ کوٹ آٹومیٹکلی آگے بریکٹس کا یہ مزہ ہے کہ آپ کو پورا لکھنی کی ضرورت بھی نہیں آپ نے انٹر کر دیا یہ اس نے وہ خود کر دیا یہ اس طرح مطلب میں نے کنٹرول ایک سے کٹ کر دیا سروکار کو جو ہے نا میں نے کیا کیے کنٹرول بی کنٹرول ایس میں کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا یا چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ریپریش کر دوں یہ دیکھ لیں وہ اس کو مطلب یہ پیرگراب کے اندر بیچ میں سے وہ لے کے کچھا آگیا ہے اس کو اچھا بلاؤ کوٹ بھی ہو گیا اچھا اس کے بعد جو ہے نا مارک ٹیگ مارک ٹیگ کا کیا مطلب ہے میں آتا ہوں اپنے لیکچر کی طرف پہلے آ جاتا ہوں میں آپ کو تیورٹیکلی اس کا بیگرونڈ سمجھا دیتا ہوں مارک ٹیک کیا کام کرتا ہے وہ ہائلائٹ کراتا ہے مارک کرتا ہے یا ہائلائٹ کرا دیتا ہے آپ کو یہ ہائلائٹ کر کے دکھا دیتا ہے ہائلائٹ کا کیا مطلب ہے مارک ٹیک 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 ٹ اور یہاں پہ پر ایکزامپل میں یہ لائن ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں کر دوں گا مارک یہاں پہ میں نے کر دیا کنٹرول ایکس اور اس کو کنٹرول بی اس کو میں کنٹرول ایس کرتا ہوں اب اوٹ پوٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ وہ کئی پہ آپ کو نظر نہیں آرہا کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کو ہم نے ریپریش نہیں کیا میں ریلوڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ نیچے آتا ہوں یہ دیکھ لیں اس نے وہ ہائلائٹ کر دیا تو مارک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی چیز ان کو یوزر کو مارک کرا دیتے تاکہ اس کو دوننے میں یا سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ مارک کا یہ کام ہوتا ہے اچھا جی تو مارک ہم نے وہ سمجھ لیے کہ مارک کیا مطلب ہوتا ہے تو مارک ٹیک ہم نے وہ سمجھ لیے اچھا اب مارک کے بعد جو ہے نا ہمارا آتا ہے ابریویشن ٹیک اے ڈبل بی آر اس کا مطلب ہے ابریویشن ابریویشن کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ابریویشن کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ابریویشن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ابریویشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز لکھ دیتے ہیں لیک جس طرح آپ ایسٹی ایم ایل لکھتے ہیں مسٹر ڈی ایم ایٹی ایم وغیرہ وہ ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں جیسی آپ اس پر کارسل لے کے جائیں گے یہ دیکھ لیں اے ڈبل بی آر لکھ دیں گے ٹائٹل اس کے ساتھ مینچن کر دیں گے اور ساتھ میں یہ لکھ دیں گے اب پر اگزامپل میں کوٹ کی طرف جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں آہ سب سے سٹارٹ میں میں کر دیتا ہوں ایچ ون اے ڈبل بی آر ٹیک کنٹرول ایس میں نے کر دیئے اچھا اب میں موف کرتا ہوں آہ اپنے بروزر کی طرف اور یہاں پہ اس کو ہی پریش کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں اے ڈبل بی آر ٹیک یہاں پہ آگے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اپنا کام کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایچ ٹی ایم ایل اس کو میں کر دیتا ہوں کنٹرول ایس اب یہاں پہ یہاں پہ ایچ ٹی ایم ایل آگے ایچ ویلکم ٹو ملکی اس کو کر دیتا ہوں ویلکم ٹو ایچ ٹی ایم ایل کنٹرول ایس میں نے کر دیئے اب اس طرح مطلب آپ نے ایچ ٹی ایم ایل ویلکم ٹو ایچ ٹی ایم ایل کر دیئے اب کوئی عام بندہ آپ کے ویب سائٹ میں وزیٹ کرتا ہے اس نے ایچ ٹی ایم ایل نہیں پڑے یا کوئی اور چیز اس طرح ہے کہ اس نے ایم نہیں پڑی ہو اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی ابریویشن کی لائک میں اس کو کر دیتا ہوں نیکس لائن پہ اور اس کو میں کر دیتا ہوں کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ زیادہ تر جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے نا میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ یا کوئی ہوسپیٹل ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر ابریویشن یوز کرتے ہیں تو ابریویشن کا یہ ہے کہ مطلب وہ وہاں پہ آپ کو ابریویشن کی طرح لکھتا ہوتا ہے اب عام بندہ جاتا ہے بھئی اس کے ابریویشن کا کیا پتہ ہے آپ ریزلٹ میں لکھتے ہیں یا کوئی اور لکھتے ہیں تو اس میں مطلب پورا فام لکھنا ہوتا ہے اب پر اگزامپل میں لکھ دیتا ہوں پی بی ریزلٹ اب یہ آپ کسی پیشن کا ڈی بی ریزلٹ ہے اور اس کو آپ نے مطلب یہ لکھ دیا یا اس طرح ایک اور اگزامپل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آہاں ٹوم میٹو ٹو کی جی کنٹرول ایس میں نے کہہ دیئے یہ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں ویلکم ٹو ایچ ٹی ایمل اب عام بندہ ہے اس کو ایچ ٹی ایمل کی سمجھ نہیں آئی ٹی بی ریزلٹ اب وہٹ ہے ٹی بی کیا ہوتا ہے ٹومیٹو ٹو کیج کو کیا ہے یا تو اس کے لئے ہم اس سینریو میں یوز کرتے ابریویشن اے ڈبل بی آر وہ ہم یوز کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ابریویشن ہم اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں ہم کس طرح کریں گے اس کو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اے ڈبل بی یہ دیکھ لیں آٹومیٹکلی آگئے اے ڈبل بی آر اے ڈبل بی آر یہاں پہ ہم نے لکھ دیا لیکن اس کا سائن ٹیکس توڑا سچ ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹائٹل ایڈ کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں ابریویشن اور ٹائٹل اور پھر وہ ورڈ بن کرنا ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹائٹل یہ دیکھ لیں ٹائٹل میں نے ایڈ کر دیا ہائپر اے پر ٹیکس مارکپ جیوی لینگویج اور اور یہ ہٹ ایمل اہٹ ایمل یہاں سے میں ہٹا کے وہاں پہ لگا دوں گا تو اب اس کو میں کنٹرول اس کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں بروزر میں تو اب میں ریپریش کروں گا تو ایک تو ہٹ ایمل نظر آئے گا لیکن اس کی نیچے ہی دوٹ ڈوٹ 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 نظر آئیں گے اور دوسرا اس کا یہ میں نے ریپریش کر دیا ابMIN�� اب یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ نظر آ رہے میں اسے وہ تھوڑا سا سپیس دے دیتا ہوں یہاں پہ کنٹرول اس یہ دیکھ لیں سپیس میں نے کرتی ہے اب ایچ ٹی ایم ل آ گیا ڈاٹ ڈاٹ بھی لیکن پھر بھی ابریویشن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا نا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے آپ انتی زیادہ رائٹنگ اس میں آن لائن نہیں کر سکتے لیکن آپ ابریویشن میں لکھتے ہیں نا تو اس کا آسان طریقہ کون سا ہے کہ آسان طریقے میں آپ اس کو ابریویشن میں بن کر دیں اب ابریویشن کا کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ جیسی کارسل لے کے جائیں گے نا یہ دیکھ لیں اب میں نے نہ کلک کیا نہ کچھ اور اس نے مجھے ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج بتا دیئے اب یہاں پہ آپ چیک کریں گے نا یہ ایچ ٹی ایم لے نا میں جیسی کارسل اس کی اوپر لے کے جاتا ہوں یہ دیکھ لیں ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج یہ آٹومیٹک لی آ جاتا ہے یہ دیکھ لیں جیسی میں کارسل لے کے جاتا ہوں اب یہ مجھے کوڈ میں شون نہیں ہوگا لیکن یہ مجھے گائیڈ کرے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو یہ ابریویشن آگیا اب ٹی بی کا دیکھ لیتے ہیں اب ٹی بی جو ہے نا عام بندے کو ٹی بی کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اے ڈبل بی آر ساتھ میں اے ڈبل بی آر ٹائٹل اچھا ٹائٹل کا یہ سائنٹ ایکس ہے کہ آپ ایکول ٹو اور پھر جو آپ لکھنا چاہتے ہیں نا اس کو آپ یہ ڈبل انورٹڈ کاماز میں بند کریں گے اگر نہیں کریں گے تو کام نہیں کرے گا تو اگر بریکٹس آپ یوز کرتے ہیں یہ بائی ڈیپورٹ آٹومیٹکلی ایڈ کر دیتا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹیوبر کلاوسز پلنگ کیا ہے ایسا ای ایسے کیا ہے تیر بس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹیوبر کلاوسز اور اس کو ہم یہاں پہ بند کر دیتے ہیں میں نے بند کر دیئے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پی بی میں اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں نے ریپریش کر دیا پی بی کی نیچے بھی وہ لائن آگئے اب میں جیسی اس پہ کارسل لے کے جاؤں گا نا یہ دیکھ لیں ٹیوبر کلاوسز وہ مجھے دکھا رہے اب ٹومیٹو کی طرح آتے ہیں کیجی اب ایک عام بندہ ہے اس کو کیجی کا نہیں پتا آپ اس کو کیا کر دے ڈبل بی آر ایپریویشن ٹائٹل رکھ دے کلو گرام کلو گرام اور اس کو کر دے کے جی کنٹرول ایس میں نے کر دیئے اب میں اس کو ریپریش کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں کلو گرام ساتھ میں نظر آئے گا اب یہ آپ کو اس طرح عام نارمل آہ روٹین میں نظر نہیں آئے گا جیسی آپ کارسل لے کے جائیں گے نا تو وہ آپ کو اس کا ایپریویشن شو کرائے گا تو یہ تھا آہ ایڈبل بی آر ٹیگ اچھا اس کے بعد پری پری کا کیا مطلب ہے پری کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو سیم اٹس وہ دکھا دے آپ پر ایکزامپل آپ کو اس طرح کوئی فائم لکھتے ہیں یا کوئی آپ آہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو کو آپ کئی سے کوپی پیسٹ کیا ہے یا لکھنا چاہتے ہیں سیم اٹس نظر آئے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے پری لکھیں گے جس طرح فر ایکزامپل فر ایکزامپل میں اس کو کوپی کر دیتا ہوں ویلکم ٹو ڈیزائن کلوک کوپی سب سے سٹارٹ میں میں کر دیتا ہوں اس کو اچھ ون دے کے پری ٹیگ کنٹرول ایس یہ یہاں پہ میں اچ آر کر دیتا ہوں کنٹرول ایس یہاں پہ میں ریپریش کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں اب ہم پری ٹیگ اس لائنگ کی اوپر یہاں پہ آہ آہ یوز کرتے پریٹیکل تو پری ٹیگ کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آہ میں لکھ دیتا ہوں ویلکم ٹو ڈیزائن کلوک اب میں تھوڑا سا اس کو آگے کر دیتا ہوں اس کو میں مزید آگے کر دیتا ہوں کنٹرول بی اب کنٹرول ایس میں کر دیتا ہوں اب یہ میں نے اس ٹائل میں لکھ دیئے کہ مالا ویلکم ٹو ڈیزائن کلوک اس کو ون کر دیتا ہوں اس کو کنٹرول ایس اس کو سٹارٹ میں کر دیتا ہوں ون ٹو ڈری اور پور میں نے کر دیا کہ ون ویلکم ٹو ڈیزائن کلوک تو ویلکم ٹو ڈیزائن کلوک اب میں اس کو آوٹپٹ چیک کرتا ہوں یہ دیکھ لیں ایک لائن میں وہ نظر آ رہے میں چاہتا ہوں کہ سیم ایٹ اس نظر آئے تو اس کیلئے میں کیا کروں گا کنٹرول ایکس اس کو ختم کر دیتا ہوں یا کنٹرول زیٹ کر دیتا ہوں اس کو چھوڑ دے اس کو فری ٹیگ میں بند کر دی یہ دیکھ لیں فری آگیا ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں تو میں کنٹرول ایکس فری کو میں اینڈ میں کنٹرول وی اب کنٹرول ایس کرتا ہوں تو پہلے یہ اس طرح نظر آ رہا تھا اب اس کو میں ریپریش کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں فری ٹیک مرلہ ایک تو وہاں پہ جس تک قسم کا وہ سائنٹ ایکس میں نے سپیسنگ وغیرہ یوز کیے تھے نا سیم ایٹ ایس وہ نظر آئے گا یہاں پہ میں ڈبل سپیس یوز کرتا ہوں کنٹرول ایس میں ریپریش کرتا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں پہ ڈبل سپیس آئے گا تو یہ پری ٹیک اس طرح کام کرتا ہوتا ہے تو یہ آپ کا پری ٹیک آگیا ہے اچھا ایمیج ٹیک نیکس لیسن میں ہم پڑھیں گے تو آج ہم نے کیا پڑھ لیا پری ٹیک پڑھ لیا اس کے پہلے بریویشن ٹیک اس سے پہلے ٹیک جو اینا مارک والا یوز کیا تھا بلوک کوٹ والا یوز کیا تھا تو اس کے پہلے پھر ہم نے وہ سپیس والا اینڈ اینڈ بی ایس پی ٹیک یوز کیا تھا تو یہ ہمارا آج کے ٹاپکس تھے